بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر درازگوندل اسلام آباد میں غیر معمولی صورتحال ہے صرف اسلام آباد نہیں بلکہ مل گیر نمبر ون خبر کے کیا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور کو گرفتار کیا گیا ہے یہ خبر آپ کو بڑی تفصیل سے دینے والی اور اس وقت وہ ایک صوبے کی چیف ایکزیکٹیو ہے ان کے بھائی کیا کہہ رہے ہیں اور خیبر پختونخواہ حکومت کے ترجمان نے کیا کہا ہے اور پھر وہ تمام مہرے یا ٹاؤٹ یا غیر سرکاری ترجمان یا سرکاری ترجمان کیا بتا رہے ہیں یہ تفصیل کے ساتھ نمبر ون آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو کام ہم نے مارشل لاک اندر بھی نہیں دیکھا آج پاکستان کی پارلیمنٹ کے احاتے سے پارلیمنٹ کے دروازے سے پاکستان کے منتخب ارکان اسیملی کو گرفتار کیا گیا نمبر ون آج شیرف ذل مروت باہر آئے ان کو گرفتار کیا گیا اور ان کو گرفتار کر کے وہاں سے لے جایا گیا ہے اس کے فوراں بعد جو ہے بریسٹر گوھر جو پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن بھی ہیں اور ملکی اپوزیشن پارٹی سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی کے وہ سربراہ بھی ہیں ان کو وہاں سے گرفتار کیا گیا ان کو گرفتار کرنے کے حوالے سے جو شیرف ذل مروت ہے انہوں نے تخیر گرفتاری کے وقت وہی بات کی اور انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے جبکہ جب گرفتار کیا گیا ہے بریسٹر گوھر کو تو بریسٹر گوھر جو ہے وہ وکٹری کا نشان بناتے ہوئے وہاں سے چلے گئے اور پولس ان کو دھکے دیتی ہوئی دکھائی دی اس کے علاوہ شیب شاہین جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں اور ترجمان بھی ہیں ان کو ان کے آفیس سے گرفتار کیا گیا اور سادہ کپڑوں میں ملبوس جو افراد تھے انہوں نے وہاں سے اٹھایا اور اس طوران ان کا جو فون ہے وہ بھی لینے کی کوشش کی اور وہ یہ صرف یہی پوچھتے رہے کہ بتا دیں کہ کس کیس میں گرفتار کر رہے ہیں میں آپ کے ساتھ جا رہا ہوں اس کے علاوہ اس وقت جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جو گلگت بلتستان کے سابق وزیر آلہ ہیں خالد خرشید ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے ان کے علاوہ اس وقت آمد ڈوگر کو گرفتار کر لیا گیا ہے بریشٹر گوھر کے بھائی کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو آمد ڈوگر ہیں ان کے حوالے سے بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے زین قریشی کی بھی اسلامباد سے گرفتاری کی خبریں ہیں اور اس حوالے سے پہلے میں محمود خان اچکزئی کا نام آیا لیکن ان کے حوالے سے بھی تصدیق نہیں ہو پا رہی ہاں زین قریشی کو ضرور گرفتار کر لیا گیا ہے نہیں ہے تو معلوم نہیں ہے کہ وہ اس وقت کہاں پہ ہیں یا ان کو کہاں پہ منتقل کیا جا رہا ہے اچھا اس کے بعد ایک اور جو اس وقت آج صورتحال پیدا ہوئی تحریک انصاف کے مختلف رہنمات جو تھے وہ پارلیمنٹ کے اندر تھے اور بتایا گیا جب آمی ڈوگر باہر آئے اور شاید خٹک وغیرہ اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں بتا دیں کہ آپ کو مزید کون کون سے ارکان چاہیے تو اس پی نے کہا جی ہم ویسے ہی یہاں پہ کھڑے ہیں اور جو گاڑی پارلیمنٹ کے اندر سے باہر آ رہی ہے ایون پارلیمنٹ کے احاتے سے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور اس دوران یہ بھی صورتحال دیکھنے کو ملی کہ پولیس نے گاڑی روکی وہ روکی نہیں اس کا پیچھا کیا دوسری گاڑی اس کے سامنے لگا دی اور جب گرفتار کرنے لگے تو پتا چلا کہ وہاں اندر تو مسلم نون کی امینے ہیں شاہستہ جدون ان کا نام ہے تو ان کا بھائی میں نون لی یوں مجھے تو گرفتار نہ کرو لیکن ظاہر ہے کہ آج ایک جو اجلاس اسلامباد میں پرائم منسٹر آفیس کے اندر ہوا اور اس میں بتایا گیا ہے کہ کوئی جو ایک اور تگڑی شخصیت کہنا چاہیے وہ شریک ہوئی جس کے بعد یہ سارے فیصلے ہوئے اور اس کے بعد اچانک جو ہے وہ ریڈ زون کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ریڈ زون کو سیل کیا گیا اور اس وقت یہ معلوم نہیں تھا کس کی وجوہات کیا ہے لیکن پولیس کو کہا گیا کہ تحریک انصاف کے لوگ جو رنگ دکھا رہا ہے اور دوپہ دو بجے والے اجلاس کے بعد جب وزیراعظم ہاؤس کے اندر بھی شائعہ چل رہا ہے اور ایوان سدر کے اندر بھی شائعہ چل رہا ہے تو اس وقت یہ گرفتاریاں کی گئی ہیں اور سب سے زیادہ شرمناک کردار جو ہے وہ سپیکر پاومی اسملی کا ہے سپیکر عیاس صادق کا کہ آپ پارلیمنٹ کے احاتے سے لوگوں گرفتار کر رہے ہیں اور مبارک بات دینی چاہیے جو عرفان صدیقی صاحب ہیں نون لی کے بہت بڑے دانشور بھی ہیں اور سینیٹر ہیں کہ ان کی برسوں کی ارک ریزی اور دانشوری کا کاسپ بل جو انہیں نے پیش کیا پھر وہ قانون بنا اور اب ملک اندر پہلی بار بتایا گیا جی روٹ کی خلاف ورزی کے اوپر اینو سی کی خلاف ورزی کے اوپر اور جو ہے وہ وقت کے اوپر جلسہ ختم نہ کرنے کے حوالے سے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے لیکن ظاہر ہے یہ چیزیں پہلے بھی ہوتی نہیں اب آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ کیا وزیر اعالی علی امین گنڈاپور کے حوالے سے کیا خبریں ہیں علی امین گنڈاپور کے حوالے سے جو ٹاؤٹس ہیں اور غیر سرکاری ترجمان ہیں انہوں نے آج سب سے پہلے شور مچانا شروع کیا نو بچ کے ایک تالیس منٹ کے اوپر حسن ایوب نے ٹویٹ کیا اور کہا کہ پچھلے پانچ گھنٹے سے زائد عرصے سے علی امین گنڈاپور کا پتہ نہیں چل رہا وزیر اعالی کہ سیکیورٹی اور سٹاف انہیں ڈھونڈنے کی کوشش میں مصروف ہے اچھا اس کے بعد ایک اور اس قسم کے جو ٹاؤٹ یا غیر سرکاری ترجمان وجہات کازمی ہیں انہوں نے کہا یہی انہوں نے اردو میں لکھیا شاید اس کو بچاروں کو انگریزی نہیں آتی تو اس نے انگریزی میں لکھا وجہات کازمی نے کہ سی ام کے پی علی امین گنڈاپور has been reportedly missing for more than five hours his security and staff are trying to locate and get in touch with him but haven't been able to establish any contact yet یعنی ان کے مطابق جو ہے وہ ان کو ان کا سٹاف ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر لیا کہ رابطہ ہو نہیں پا رہا اس کے بعد ایک اور وقار ستی جو آپ کو یاد ہو جنہوں نے عمران خان کے خلاف باقاعدہ مذہبی ایک وہ چلائی تھی کیمپین اور وہ پی ٹی وی گوبر بھی نشر ہوئی تھی وہ بھی انہیں مہروں میں شامل ہوتے ہیں یا جو ہیرے اور اساسے ہیں تو انہوں نے لکھا نو بچ کے تیس منٹ پر ٹائم سب کا تقریباً کموں بیش سیم ہیں انہوں نے لکھا جی وزیراعلا خیبر پختونخواہ علی امین گھنڈاپور کو پولس نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے ان کے تمام موبائل اور رابطہ نمبرز منقطع کر دیے گئے ہیں اگر کسی کو شک ہے یا مزید حقیقت جاننا چاہتا ہے تو خود رابطہ کر کے مزید تسلی کر سکتا ہے اس حوالے سے یہ خبر درست ہے کہ ان کا نمبر جو ہے وہ کافی دیر سے بند ہے ان سے رابطہ نہیں ہو اس خبر کی اس حد تک تو میں تصدیق آپ سے کر سکتا ہوں اس کے بعد جو مختلف جنلسٹ ہیں انہوں نے خبریں کلیم کی لیکن کامران علی جو خیبر پختونخواہ کے جنلسٹ ہیں اور جو آج نیوز سے بابستہ ہیں انہوں نے دس بج کے تیرہ منٹ پہ لکھا کہ وزیراعلا خیبر پختونخواہ علی امین گھنڈاپور کی گرفتاری یا ہاؤس اریسٹ کی خبروں میں فی الحال کوئی صداقت نہیں ہے لیکن پھر لطیف شاہ جو جنلسٹ ہیں انہوں نے لکھا کہ وزیراعلا خیبر پختونخواہ علی امین گھنڈاپور اسلامباد میں موجود خیبر پختونخواہ ہاؤس اسلامباد کی سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے وزیراعلا علی امین گھنڈاپور شام سات بجے پشاور سے اسلامباد پہنچے پروٹوکل سٹاف نے وزیراعلا کو باہر نکلنے سے بھی منع کر دیا یعنی آج وہ پشاور سے دوبارہ اسلامباد پہنچے تھے لیکن اس دوران جو خیبر پختونخواہ حکومت کے ترجمان بھی ہیں اور مشیر اطلاع تھے بریسٹر صاحب وہ مہر بخاری کے شو میں تھے اور انہوں نے تقریبا کوئی سوہ دس بجے یہ کہا کہ علی امین گھنڈاپور سے رابطہ نہیں ہو رہا خدشہ ہے کہ انہیں گرفتار نہ کر لیا گیا ہو علی امین گھنڈاپور کے سٹاف کا نمبر بھی بند ہے اس کے بعد جو ان کے بھائی ہیں علی امین گھنڈاپور کے فیصل امین گھنڈاپور انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ علی امین گھنڈاپور سے رابطہ نہیں ہو رہا جبکہ جو خیبر پختونخواہ ہاؤس ہے ان کے ترجمان کا بتانا یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ کی جو گرفتاری ہے اس کی خبر غلط ہے لیکن مسلم ڈیگ نون کے جو مختلف گروپس ہیں اور مسلم ڈیگ نون کے گروپوں کے حوالے سے یہی دعویٰ وہاں پہ چلنا ہے اور وہاں پہ ایک پورے جشن کا سما ہے کہ جناب علی امین گھنڈاپور جو ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا بلکل گرفتار کر لیا ہے تو ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹیف کو آپ نے گرفتار کر لیا کوئی اتنی بڑی بات اس لیے بھی نہیں ہے ہم نے دیکھا کہ انڈیا کے اندر ارون کینجری وال جو دلی کے وزیر اعلیٰ تھے ان کو گرفتار کیا گیا اور انہوں نے جیل سے وزارت اعلیٰ کے منصب کو سنبھالا تو چلیں پاکستان کے اندر یہ بھی ایک ریکارڈ ہم دیکھیں گے قاضی صاحب آج میں بتا رہے تھے کہ انہوں نے چار سے پانچ مور آزاد کروائے تھے جب وہ چیف جسس بنے تھے تو ان کو یہ پتا چلنا چاہیے کوئی ان کو جگا کے بتایا کہ مور آزاد تو آپ نے کرائے لیکن آپ سے چند کرم کے فاصلے کی اوپر پاکستان کی پارلیمنٹ ہے جو کام مارشل لو میں نہیں ہوا آج وہ اسلامباد کے اندر ہو رہا ہے اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ کہا ہوا ہے کہ انہوں نے بائیس کو جلسہ کرنا ہے تو اس سلسلے میں بھی ان کی کوشش یہ ہے کہ کل سے چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا مورال کافی ہائی ہے تو ان کو گرفتار کیا جائے اور مرکزی قیادت کو اس وقت تک جو ہے وہ اندر رکھا جائے تک کہ باہر نہ آئے لیکن تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ وہ ہر صورت جلسہ کریں گے حماد ازر نے کہا ہے کہ پنجاب کے تمام رہنما اپنے آپ کو محفوظ مقامات پر منتقل کریں لاہور کا جلسہ بائیس ستمبر کو ہوگا اور پچھلے تمام جلسوں کے بھی انشاءاللہ ریکارڈ توڑ دے گا میں صرف آپ کو دو خبریں بتانا جاتا ہوں ذرا آپ ترجیحات کا اندازہ کیجئے گا انڈیا کے جو فورن منسٹر ہیں وہ ریاست سعودی عرب کے اندر ہے جہاں پہ آہ وہ انڈیا جی سی سی جوائنٹ منسٹرل میٹنگ جو ہے فرسٹریٹیجک ڈائلوگ اس کی بات کر رہے تھے آہ اور وہاں پہ تمام بڑے ممالک جو ہیں وہ شریک تھے دوسرا آہ جو آہ ابو عزابی کے کراؤن پرنس ہیں وہ آج شیخ خالد بن محمد بن زید النیہان وہ آج انڈیا پہنچے ہیں دیلی کے اندر اور وہ انڈین وزیراعظم سے ملاقات کر رہے ہیں یہ سارے وہ ممالک ہیں سعودی عرب ہو ابی عزابی ہو یو اے ہی ہو یہ پاکستان کے دوست تصور کیے جاتے ہیں لیکن آج وہ ہمیں لفت تک نہیں کروارے اور انڈیا کے ساتھ ان کی پینگیں ہیں بجا کیا ہے ہمارے فیصلہ ساس کتنے ویجنری ہیں کہ جب ہم بھیک مانگتے دنیا میں دکھائی دے رہے ہیں میں چند عرب ڈالر دے دو ہمارا نمبر ون ترجیح یا ٹارگٹ کیا ہے کہ ہم نے عمران خان کی پارٹی اور عمران خان کو فکس کرنا ہے مزید اپ ڈیٹس آپ کو دیں گے آج چکے اس وقت کی ایک غیر ممبوری صورتحال ہے جیسے مزید اپ ڈیٹس آئیں گے تو آپ کی خدمت میں آزر ہوں گے اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا خدا حافظ